اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں فانانشل ایئر دوہزار تیس چوبیس یا پھر آپ بول سکتے ہیں اسسسمنٹ ایئر چوبیس پچیس کی آئی ٹی آر جو کہ اکتیس جولائی دوہزار چوبیس تک فائل ہونی ہے آپ کیسے فائل کر سکتے ہیں تو اس آئی ٹی آر کو آپ اپنے لئے تو فائل کر ہی سکتے ہیں اپنی فیملی کے جو میمبرز ہیں ان کے لئے بھی فائل کر سکتے ہیں فری آف کاؤسٹ میں اگر آپ اس ویڈیو کو یہ ساتھ بنے رہتے ہیں کیونکہ یہاں میں بہت ہی سمپل سٹیپس میں آپ کو سمجھانے والا ہوں کہ آپ گھر بیٹے بیٹے ہی اپنی آئی ٹی آر کو کیسے فائل کر سکتے ہیں تو جو آئی ٹی آر فائل کی جاتی ہے وہ جنرلی اول ٹیکس ریزیم اور نیو ٹیکس ریزیم دونوں میں ہی فائل ہو جاتی ہے تو اول ٹیکس ریزیم کے اندر تو پانچ لاکھ روپے تک کی آپ انکم دکھاتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم جو آئی ٹی آر فائل کریں گے وہ اول ٹیکس ریزیم کے اندر فائل کریں گے تو چلیے اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی آر کیسے فائل ہونا ہے تو اس کے لئے دوستو سب سے پہلے آپ کو گوگل میں آ جانا ہے گوگل میں آپ کو ٹائپ کرنا ہے آئی ٹی آر فائلنگ تو آئی ٹی آر فائلنگ آپ ٹائپ کریں گے اس کے بعد دیکھئے آپ کو نظر آئے گا Home Income Tax Department تو Home Income Tax Department پہ کلک کر دیجئے اس کے بعد آپ کو کچھ اس طریقے سے ونڈو نظر آئے گی تو یہاں پہ اگر آپ نے کبھی بھی ITR فائل نہیں کی ہے فرس ٹائم آپ ITR فائل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو Login ID create کرنا پڑے گا Income Tax Portal پر تو اس کے لئے آپ Register پہلے کر لیں تو Register کرنے کے لئے کیسے کر پائیں گے اس کے اوپر بھی میں نے Detail میں ویڈیو بنایا ہے اس ویڈیو کا لنک میں نے نیچے دسکرپشن میں دے دیا ہے آپ جائیں اور دیکھ لیں تو اس کے بعد جب آپ Register کر لیں گے تو آپ کو Login کرنا ہے Login کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کی User ID میں آپ کا Pen Number مانگے گا وہ آپ Fill کر دیجئے Continue کر دیجئے اس کے بعد Password کر دیجئے یہ Check Box پہ ضرور کلک کر دیجئے اس کے بعد Continue کر دیجئے جیسے ہی Continue کریں گے تو دیکھیں آپ کو آپ نے Login کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے Dashboard نظر آ جائے گا تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو سب سے پہلے تو ITR فائل شروع کرنے سے پہلے آپ اپنا Annual Information Statement جس کو آپ AIS بھی بولتے ہیں اس کو ایک بار ضرور Check کر لیجئے کیونکہ یہاں پہ آپ کی جو بھی Interest کی Income ہوتی ہے کوئی Dividend آپ کو ملا ہے چھوٹی موٹی آپ نے کوئی Transaction کی ہے تو آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گی تو اس کے بعد جیسے ہی Click کریں گے اس کا Proceed کرنا ہے اس کے بعد AIS دوبار آپ کو نظر آگے اس کے بعد Click کر دیجئے تو دیکھیں financial year 2023-24 کے لیے آپ کو Taxpayer Information Summary دکھائے گا AIS دکھائے گا تو AIS آپ کا Annual Information Statement ہوتا ہے جو کی Detailed میں آپ کو Transition بتا دیتا ہے آپ کی پوری Detail دکھا دیتا ہے اور Taxpayer Information Summary آپ کی تھوڑا ہی Summaryzed Form میں آپ کو دکھاتا ہے جیسے آپ Taxpayer Information Summary بھی Click کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو جو salary ملی ہے وہ دکھا دی ہے کوئی dividend آپ کو ملی ہے 24 روے کا وہ بھی دکھا دیا ہے آپ نے کوئی securities یا unit of mutual fund سے purchase کی ہے وہاں آپ پہ دکھا دیا ہے جس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی FD کا interest ہے bank کا interest ہے وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر آ جانے والا ہے کوئی property آپ نے purchase کی ہے تو ساری ہی Detail یہاں پہ نظر آ جاتی ہیں تو اس لیے ITR کو فائل کرنے سے پہلے اس Detail کو بھی آپ ایک بار ضرور cross check کر لیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کوئی Detail آپ کی یہاں mention نہیں کی ہوئی ہے تو آپ اس کو ضرور دکھا کے چلیں تو چلیں دوبارہ ہم اپنے dashboard پہ آ جاتے ہیں اور اپنی ITR فائلنگ کو شروع کرتے ہیں تو یا تو آپ file now کر سکتے ہیں یا آپ پھر آپ e-file میں آئیں income tax return پہ click کریں file income tax return select assessment year 2024-25 online mode continue کر دیجئے start new filing individual ہی رہے گا continue اس کے بعد آپ یہاں سے ITR1 form select کر دیجئے proceed with ITR1 let get started اس کے بعد دیکھئے اگر آپ کی taxable income آپ 2.50 لاک سے زیادہ دکھاتے ہیں تو یہ والا option choose کر لیجئے اگر 2.50 لاک سے زیادہ نہیں دکھاتے ہیں تو ان میں سے کوئی option choose کر لیجئے یہ والا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے foreign travel کیا ہے اور وہاں پہ 2 لاک سے زیادہ خرچہ کیا ہے آپ کی electricity consumption 1 لاک سے زیادہ ہے پورے financial year کے اندر آپ بزہتے ہیں بجلی کا bill اگر یہ دونوں ہی option نہیں ہے تو آپ other option choose کر سکتے ہیں بٹ یہاں پہ ہم 2.50 لاک سے زیادہ کی income دکھائیں گے تو اس لیے یہ والا option choose کر لیتے ہیں اب اس کو continue کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کو ok کر دیجئے اس کے بعد دیکھیں کچھ آپ کو اس طریقے سے چیزیں نظر آ جائیں گے تو آپ کو ایک ایک کر کے سارے ہی tab یہ جو ہے confirm کرتے چلے جانے ہیں تو personal information ہو گئی gross total income total deduction tax paid اور total tax liability تو سب سے پہلے ہم کرتے ہیں personal information تو personal information کے اوپر آپ کہیں بھی click کر دیجئے جیسے ہی click کریں گے تو آپ کا نام اگر آپ کو دیکھ جائے گا pen number ادھار number تھوڑا نیچے آئیں گے تو contact detail نظر آ جائے گی تھوڑا اور نیچے آئیں گے نیچے آئیں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا nature of employment تو اس پہ click کریں گے تو آپ central government employee ہیں state government ہیں public sector undertaking ہیں تھوڑا نیچے آئیں گے PSU pensioner ہیں other pensioner ہیں یا others ہیں تو اگر آپ دیکھئے government employee نہیں ہے کوئی pension آپ کے نہیں آتی ہے تو آپ others اس کا option چوز کر لیجئے means آپ ایک private limited company کے employee ہیں یا private limited company کے employees نہیں ہیں تب بھی آپ other option چوز کر لیجئے تو other option چوز کر لیں گے تھوڑا نیچے آئیں گے تو دیکھیں یہاں آپ سے یہ پوچھے گا most important point ہے یہ do you wish to exercise the option under section 115BAC of opting out of new tax regime کیا آپ new tax regime کو opt out کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کرنا چاہتا ہوں میں old tax regime کے اندر اپنے ITR کو فائل کرنا چاہتا ہوں تو اس لیے میں اس کو yes کر دوں گا اگر آپ new tax regime میں ITR فائل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو no رہنے دیجئے اس کا تھوڑا سا نیچے آئیں گے آپ کی bank detail آئیں گی تو یہاں پہ دیکھیں آپ کی جو bank detail ہے یہاں پہ validated ہونا چاہیے تب ہی آپ کو آگے بڑھنے دے گا ادرائز آپ کو bank پہلے validate کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ confirm کر دیجئے تو جیسے ہی confirm کریں گے تو آپ کی جو personal information ہے وہ confirm ہو چکی ہے اس کے بعد آپ ہم دیکھیں gross total income کا tab جو ہے وہ confirm کریں گے تو gross total income کی اوپر آپ جو ہے click کر دیجئے تو جیسے ہی click کریں گے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو salary کی exemption ہے وہ ساری نظر آ جائیں گی تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو دیکھیں جو famous exemption ہوتی ہے salary کی HR سے related وہ آپ کو یہاں نظر آ جائے گی کوئی leave travel allowance آپ کو ملتا ہے وہ نظر آ جائے گا تو ساری ہی آپ کو detail نظر آ جائیں گی تو آپ کو کرنا کیا ہے continue کر دینا ہے اور دیکھیں آپ اس step پہ آ جائیں گے اب یہاں پر آنے کے بعد دیکھیں دوستو آپ کو gross salary کچھ نظر نہیں آ رہی ہے exempted allowance وغیرہ کچھ نظر نہیں آ رہے ہیں تو آپ simply کیا کریں یہاں income from salary کے سامنے جو edit option نظر آ رہا ہے اس کے بعد click کر دیجئے تو جیسے ہی آپ یہاں click کریں گے تو جو بھی آپ کی salary آتی ہے تو اس کو آپ یہاں پہ mention کر سکتے ہیں تو salary یہاں mention کر دیجئے suppose 5 lakh کی آپ کی پورے سال کی salary تو وہ آپ نے یہاں mention کر دی ہے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو دیکھیں automatically ہی یہ 50,000 کی standard deduction آپ کو دے دے گا تو 4,50,000 کی آپ کی income chargeable under the head salary آ چکی ہے اب آپ اس کو save کر دیجئے تو جیسے ہی آپ save کریں گے تو آپ کی salary income آگی 4,50,000 تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو دیکھیں آپ کو income from house property دکھا دے گا تو اس کے اوپر جیسے آپ click کریں گے add or ready details پر تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو house property select کرنے کے لئے بولے گا تو یہاں پہ دیکھیں یا تو آپ self occupied house property select کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی loan لیا ہوا ہے کسی گھر کے اوپر اور اس میں آپ خود رہتے ہیں تو self occupied select کر کے یہاں پہ آپ interest کی amount mention کر سکتے ہیں یا اگر suppose کریں آپ گھر میں خود نہیں رہتے ہیں آپ نے وہ گھر قرائے پہ دیا ہوا ہے let out کیا ہوا ہے تو آپ let out option choose کر لیں یہاں پہ جو بھی اس کا monthly rent ہے اس کو 12 سے multiply کر کے پورے سال کا rent ڈال دیجئے تو suppose 10,000 per month rent ہے تو 1,20,000 پورے سال کا ہو گیا وہ mention کر دیا کوئی local authority کو tax pay کیا تو less ہو جائے گا annual value اس کے بعد 1,20,000 آ جائے گی اب دیکھیں اس میں سے 30% جو ہے آپ کو ایک deduction مل جاتی ہے rent کی اوپر تو 1,20,000 کا 30% آپ کو deduction مل جائے گی 36,000 کی اس کے بعد دیکھیں آپ کا 84,000 آ جاتا ہے بھر یہاں پہ جو آپ کا loan چل رہا تھا اس کے اوپر جو interest کا amount وہ بھی mention کرنا ہے تو دیکھیں interest کا amount آپ کو کہاں سے لینا ہے دوستوں آپ نے جو loan لیا ہے اس کا loan interest کا certificate آپ کو bank سے مل جاتا ہے تو آپ اپنے bank سے سمپرک کریں وہاں سے loan certificate لے لیں تو وہاں پہ آپ کو principal کا amount بھی دیا ہوگا اور interest کا amount بھی دیا ہوگا تو جو پورے 50,000 تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو دیکھیں house property income آگئی آپ کی 14,000 rupees تھوڑا سا اور نیچے آئیں گے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو دکھا دے گا income from other sources income from other sources میں بھی add another click کر دیجئے تو دیکھیں یہاں پہ آپ کا saving bank interest ہے تو وہ mention کر دیجئے اگر آپ نے FD कرا رکھی ہے کسی bank کے اندر post office کے اندر تو اس کا آپ یہاں پہ interest mention کر سکتے ہیں اسی طریقے سے income tax refund ہے تو 50,000 کی مان کے چل رہا ہوں کی آپ tuition وغیرہ بھی بڑھاتے ہیں تو وہاں سے 50,000 رو کا پیسہ آجاتا ہے تو اس کے بعد continue کر دیجئے جیسے continue کریں گے دیکھیں دوبارہ آپ اس 50,000 روپیز اس طریقے سے آپ دیکھیں یہاں پہ total 80,000 کی ادھر sources سے income آگئی اور جو آپ total income 5,44,000 روپیز تھوٹا سا نیچے آجائیں اب جو ہے آپ کنفرم کر سکتے ہیں اگر اس کے رابہ کوئی آپ کی exempted income بھی ہے جو ہے جو آپ کی gross total کنفرم کر دیجئے تو دیکھئے آپ کی gross total income کنفرم ہو چکی ہے 5,44,000 کی اب ہم deductions کو یہاں mention کریں جیسے deductions کے اوپر کلک کریں گے کوئی donation آپ نے پی کی ہے یا 80 ggc کے اندر political party contribution دیا ہے تھوڑا سا نیچے آئیں 80 gg کے تک کی آپ deduction کا benefit مل جاتا ہے investment کا benefit مل جاتا ہے کیونکہ آپ نے یہاں پر کوئی ppf پرچیز کیا ہوتا ہے ppf میں پیسہ ڈالتے ہیں life insurance premium pay کرتے ہیں اگر employer relationship میں تو آپ contribution ہوتا ہے پر فنڈ کے اندر وہ یہاں پر آ جاتا ہے 5 سال کرتے bank account interest ہوتا ہے اس deduction آپ 10 000 تک مل جاتی section 80 TTA کے اندر اگر آپ 60 year سے کم ہے آپ ایک senior citizen نہیں ہے تو آپ کو interest کا ہی deduction مل تک 10 000 تک تو آپ اس کو yes کر دیجئے کیونکہ ہم nے saving bank interest دکھا ہے تو اس deduction ہم مل جائے section 80 TT کے اندر جو 10 000 تک مل گی بٹ ہمارا 5000 ہے 5000 سے جاتا claim نہیں کر دیجئے اب اس کا جو schedule ہے آپ کو آگے fill کرنا پڑے گا یہاں 30 tta کے اندر آپ کا saving bank interest ہے یہاں پہ 80 tta to یہاں پر maximum 10 000 تک benefit آپ کو ملتا ہے 10 000 سے jyada benefit آپ کو نہیں ملتا ہے تو اس میں آپ کیا کرنا ہوگا جو آپ nے actual interest دکھایا 10 000 سے 5000 to وہ 5,000 لیا ہے تو یہاں پہ 5000 mention کر دیتے ہیں اب اس کو add کر دیتے ہیں جیسے ہی ہم nے add کیا تو 80 c 50,000 تھا 80 tta 55,000 5,000 ہو گیا sorry آپ total deduction 55,000 अब confirm کر دیجئے جیسے confirm کریں تو دیکھئے آپ total deduction آ چکی ہیں 55,000 कی آ چکی है उसके बाद tax pay पे click कर दीज tax pay में आप को TDS कटा नही है नीच आई इसको confirm कर दीज उसके बाद total tax liability पे आएंगे इसके उपर click कर दीज लगा और अगर आप देखेंगे तो देखेंगे जो old tax इजिम के अगर टेक्स लगता है धाई लाग तक तो किसी भी तरीक का tax लगता नही है अब बट हमारी इंकम तो 4,89,000 है तो इसलिए वो इस वाले slab में fall कर जाएगी और जैसा कि मैं आपको पताया था जो भी यहाँ पर यहाँ पर पॉटल इंकम 5,00,000 नहीं की है तो जो भी टेक्स लगा 11,950 का उसकी आपको 87A के अंदर देखे रिबेट मिल जाएगी तो देखे section 87A यहाँ पर जो भी आपका उपर टेक्स लगा था उसकी पूरे की ही रिबेट आपको यहाँ पर मिल चुकी है तो देखे इस तरीके से हमने सारे tabs एक एक करके confirm कर लिए है थोड़ा नीचे आ आते हैं अब हम proceed कर देते हैं तो यह आपकी ग्रोश टोटल इंकम दिखा देगा डिदक्शन दिखा देगा टोटल टेक्स एवल इंकम दिखा देगा 489,000 की इसके लाबा किसी भी तरीके का टेक्स हमने पे किया नहीं है TDS कोई कटा नहीं है तो कोई भी amount हमें पे नहीं करना है तो finally प्रिवी रिटन पर क्लिक कर दीजिए उसके बाद कुछ इस तरीके या तो आप वेडिट कर सकते हैं उसका last में आएंगे तो last में देखिए verification आपको दिखा देगा और आप इस verification के उपर proceed to validation को इस click कर दीजिए तो जैसी proceed to validation करेंगे आगे आप से वो अधार OTP से आपको जो है अपनी return submit करवानी होगी वो आप e-verify करा सकते हैं तो उसके बाद देखिए दोस्तो आप अपनी return को submit कर दीजिए और उसको अधार OTP से e-verify कर ले या फिर आप banking mode से e-verify करना चाते हैं तो उससे भी verify कर सकते हैं या आप अधार OTP से e-verify नहीं करना चाते हैं